اسلام علیکم ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز میں ہوں راشتہ حفیظ سب سے پہلے نیوز ہیر لائنز گورنر ہاؤس پنجاب میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو پریس کانفرنس کی جازت نہ مل سکی ذرائع کے مطابق گورنر پنجاب عمر سرفراز شیما نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو پریس کانفرنس کی جازت دینے سے محضرت کر لی ذرائع کا بتانا ہے کہ سابق وفاقی وزراء عصد عمر اور شفکت محمود نے گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کرنا تھی جس کے لیے میڈیا کو دعوت نامیں جاری کے جا چکے تھے ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ پریس کانفرنس کے لیے وقت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا تاریخ فاطمی سے معاملے خصوصی برائے خارجہ عمر کا عہدہ واپس لے لیا گیا حکومتی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز تاریخ فاطمی کے معاملے خصوصی برائے خارجہ عمر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کیمنٹ ویژن نے بھی اپنی ویب سائٹ پر تاریخ فاطمی کے بطور معاملے خصوصی تائیناتی کو اپڈیٹ کر دیا تاہم حکومتی ذرائع کا بتانا ہے کہ تاریخ فاطمی سے معاملے خصوصی برائے خارجہ عمر کا عہدہ واپس لے لیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کو زیلا دادو کے شہر کے گاؤں فیس محمد دریانی چانڈو میں آگ لگنے کے واقع کی تدائی ریپورٹ پیش کر دی گئی وزیراعظم کی ہدایت پر متاثرہ گاؤں کے متاثرین کے لیے مالی امداد جاری ہے مرہومین کے لواحقین اور زخمیوں کے لیے وفاہی حکومت کی جانت سے ایک کروڑ روپے جاری کر گئے ہیں وزیراعظم نے زلعین کسامیہ کو متاثرین کی بحالی تک ہر ممکن امداد فراہم رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ زخمیوں کے علام کسی قسم کی غفلت نہ بڑھتی جائے جہاں گیترین کے بیٹے علی ترین کی عمران خان کی ٹویٹر سپیس میں شرکت سے ٹویٹر پر میمز کی بھرمار ہو گئی جسے خود علی ترین نے بھی جوائے کیا ٹویٹر سپیس سے عمران خان نے ہداپ کیا اور سارفین کی سوالوں کے جواب دیئے مذکورہ لائف سیشن میں جہاں ٹویٹر سارفین نے شرکت کی وہیں پاکستانی سارفین کو سب سے دلچس امر پاکستان پہلیق انصاف کے سابق سیفٹری جنرل پورٹرین لنگ کروپ بنانے والے ناراض رہنما ناز جاؤں گے سرین کے لیتنا یہ علی ترین کی شرکت لگا علی ترین جہاں دے ہی سپیس میں انٹری دی وہیں میمز سے ایکشن میں آگئے